مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی کا سلسلہ جاری شپائیاں اور بارہ مولا میں مزید نو کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا ہے مقبوضہ کشمیر میں ہر لمحہ اسمت دری ہر آن خونڈیزی کا ظلم جاری ہے قابض بھارتی فوج جوانوں کا خون پانی کی طرح بہانے لگی ہے ایک ہی روز میں چھے جوانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا چار کشمیریوں کا سینہ زلہ شپائیاں میں گولیوں سے چھلی کیا گیا جبکہ ایک جوان کو بارہ مولا میں شہید کر دیا گیا بھارتی فوجز نے شپائیاں قریبی علاقوں میں متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا شہادتوں کے بعد زلہ شپائیاں اور کلگام میں موبائل فون سروس بھی معطل کر دی گئی ریپورٹ کے مطابق مقبوضہ وادی میں اولاد کو برسوں پال لے پوسنے والی ماں کو بیٹوں کی لاش کا آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہوتا ریاستی دشتگردی میں ملوث بھارتی فوج نے شہید جوانوں کی لاشوں کو نامعلوم مقامات پر ٹکانے لگانا شروع کر دیا ہے کی ایم ایس کی ریپورٹ کے مطابق دوہزار انیس میں بھارتی فوجز نے خاتین سمیت دو سو دس کشمیریوں کو شہید کیا دوہزار سے زیادت کشمیری بھارتی فوج کی تشدد سے زخمی ہوئے جبکہ چونسٹھ خاتین کی اسمت دری کی گئی ہے کی ایم ایس کی مطابق بھارتی فوجیوں نے دو سو انچاس گھروں کو تباہ کیا جبکہ پیلٹ گن کے چھروں سے آج سو ستائیس کشمیریوں کی بینائی متاثر ہوئی